موسیقی 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 مرگ آئے اور لنگ کیا سارا پینڈا تیہ کر کے کجرات کاٹھیا بڑھ دے لاکھے جن چال کے پنجاب ہلا گیا مکھن شاہ بساد بڑا مردہ شہو کار پائی مکھن شاہ لگانا دیش پہ کھینسان بھو کرے ہو دیش سارے بچ ایک گال پھیلی ہوئی سی جس پر کار گرچاد گروہ کاردی جڑی مر جاہ دارے بارے چارہ اسی بھی اٹھ میں پاس شاہ جوتی جو سما گئے نے نو میں پاتشاہ جے پرگٹ نہیں ہوئے اے چرچہ جن اسی سارے ہندوستان ویچ خاص کر کے جڑے گروہ کارنر سبندت لوگ سان انہا دے ویچے چرچہ تھا 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 تھے پھیل رہی سی جو میں شری گروہ ہر کرشن صاحب جی مہاراج نے بچن کہے سانا کنہو گروہ روپ نہا لہے ہو وہ گارسی بھی بابے بکارے ویچے بابا جی پرگٹ ہون گئے پر آجے تک کسے نو نرنہ نہیں ہوئے آوی کیڑے گروہ صاحب ہانتے بابے بکارے ویچے کنہ نو متھا ٹکڑا ہے بیچے بکارے گروہ کہا ہے اے گال پائی مکھڑ شاہ نو ہی پتہ لگی بابے بکارے دا بجن کر کے گئے نے اٹھویں پانچ شاہ بھی ہوتھے گروہ صاحب پر گٹ ہون گئے بائی گدیاں اتھے لگیاں ہوئیاں نے بائی منجیاں لاؤ کے گدیاں لاؤ کے سیکھ بیٹھے ہوئے نے سوڈی اپنے ابنوں گروہ کو آن دے ہانا نو میں سورنا پرگٹ ہے جاود جنہ جر کہندے نے اکاش میں چھ سورج نہیں چڑھ دا اڈگر ادھک پر کاشا ہے تاود انہ جر تارے بہت ٹمٹ مان دے ہانا یا تے لکھیت ہے اس پہ آئے اس طرح جابدہ ہے اب لو گرنا پاب دتا ہے کہ گروہ روپی سورج اجے نہیں چڑھیا تاہیں بائی تارے ٹمٹ مان رہے ہانا مکھن شاہ سنے تا سندے ہاں یہ سن کے بابا مکھن شاہ نو بھی سنسا ہو گیا مانے سنسا ہے مانے اشے ہاں مان دے بیچ بڑا سنسا منیاں بھی ہن کی بنے گا میں دا گروہ صاحب کے درشن کرنے سی گروہ صاحب نو پیٹھا دینی سی گروہ دا شکرانہ کرنا سی پر میری گلتہ میرے مانے بیچی رہ گئی ہے بہتاں لاؤ بن جتے آگاں کہندے بہت زیادہ تانہ ونج بپار تو آیا ہے کہندے گروہ ماراج سچے پاتشارہ میں دسواند کٹیا ہے عدد جہاج اٹک جب گئے ہو جدو شمندر چاہ میرا جہاج اٹک گیا سی وہ تھے ماراج جی نہیں میری سہتہ کیتی ہے سادگروہ نانک دیو جی دی گتیر مالک جنے بھی گروہ ہن تب من تیمہ دربک نیرا ادھو میں ارداس کی تیسی مان دے بیچی ارپن چاہیا گرن کے پیرا کہ گروہ دی مایا گروہ دے چرنہ چاہ ارپن کرانگا بہت بیت اب لیا بن کینا ان بہت مایا گمائی ہے لکھان دا میں نو نفع ہویا ہے سادگروہ پیٹ چاہاں میں دینا کہ گروہ دی پیٹا گروہ دی سکھنا گروہ دا دسواند سارائی دینا ہے پر من گروہ دی پشان کے میں کرا اصلی گروہ کےڑا ہے تے نقلی گروہ بھائی بنے بیٹھے نے کی پتہ ہی نہ بھائیاں میں جو کوئی اصلی بھی ہوئے اس گردہ نرنہ بابا مکھن شاہ نونی ہو رہا پے ہر کشن سو انترتیان ہے یہ بھی پتہ لگا ابھی اٹھ میں پادشاہ دلی میں چنترتیان ہو گئے نے پاہ گروہ ہر کشن صاحب جی جوتی جوت سما گئے نے کہ ہر وستکری کہو دینا ان اے بابا مکھن شاہ واسطے بڑی سمسیاں بڑ گئی بھی شیر دی چیز ہاتھی نوں کے میں دیئے ٹھیک ہے بھی ہاتھی بھی بڑا بڑا تگڑا مٹا تاجہ ہے پر شیر دی ریستانی نہ کر سکتا یہ شیر دی پیٹا جا کے ہاتھی نوں دیئے اے بھی لو تسی سام بھوتے ہو پھر ان بن ہو جاندی ہے وہ اسمنج سندھی ہے گالا کہ میں پہنے چاہتے ہیں تے پڑ لینے پیر اور شیر پھار تھوڑا دوے گا جا پہو دی پیٹا کیسے ہور نوں دے یہ گرو دی پیٹا گرو نوں ہی پہنچنی چاہی دی ہے کچھے ہم پہنے آدے کوڑ گرو دی پیٹا نہیں دینی چاہی دی جنہ جر پورے گرو دا میں نشجہ نہیں کر لیندہ اب یہ گرو ہے اسمنج سندھان ارپن داوت ہے ہونہ جر پیسے دینے ٹھیک نہیں ہے انہی مایا ہے گرو کر دی پانچ سو موراں سونے دی ہیں تا سکھنا ہی سکھی سی باقی اور بھی دس وند مایا کافی سی کہندہ بھی یہ مایا میں جا کسے ہور نوں دیاں تا ہو تا پھر شیر دی پیٹا ہاتھی نوں دینے والی گال ہوئے گی کون سطح دے میں کھو جاؤ گرو کو میں ان گرو نوں کتھوں لگ باں بائی منجیاں لگیاں ہوئیں گا نہیں پورے گرو دی میں نوں کمیں پچان آوے گی ہوئے منورت پوراں ارکا تا میرے مانگ دا منورت پورا ہو جاوے ایسا کوئی پورا گرو ہوئے انہاں بائیاں بچوں ہی گر ہر کرشن باق انسارا کیونکہ سیری گرو ہر کرشن صاحب جی دا بچن بابے بکارے رہی ہویا ہے جہے بکارے گرام مچارا پھر یہ دا مطلب ہے گرو صاحب بکارے جی ہونگے جے گرو صاحب نے اٹھ میں پادشاہ نے کیا ایوی نوں میں پادشاہ بکارے جی پرکٹ ہونگے تا یہ دا مطلب ہے ہی ایوی او بکارے ویچی موجود ہونے ہاں نسوے گرو بچن پر شرداتا رنی گرو صاحب جی دے بچنہ دے سیکھنو نسچہ رکھنا چاہیدہ ہے پروسہ رکھنا چاہیدہ ہے گرو دے بچنہ دے کسی طرح دا بھی شنکہ نہیں کرنا چاہیدہ بجرگانے سیانیاں نے بدواناں نے یہ بہت بڑی گالدسی ہے ہی شردہ وانم لبتے گیانم شردہ وان ہی برم گیان تک پہنچتا ہے او دی مکتی ہوندی ہے او دا ہی کلیان ہوندہ او دا ہی پلا ہوندہ ہے جنہ دے کور شردہ ہوندی ہے کہندے جیڑا کوئی سیکھ ہو کہ شردہ تو ریت ہو جاوے جیڑا سیکھ بنے پر شردہ رکھے نہ گرو اتے پوسنو اکھیر سکھی دی پراپتی نہیں ہوندی سکھی دی کمائی بھی کردہ روے پوجہ پاٹھ نے تریم بھی کردہ ہوئے گردوارے آندہ ہوئے لنگر لاندہ ہوئے مائی خرچدہ ہوئے دان پون کردہ ہوئے کواندہ بھی سیکھ ہوئے پر گرو تے شردہ نہ ہوئے انہوں سکھی دے پورا پھار پراوکت نہیں ہوئے گا اصلا پدوی جیڑی یہ نمکتی دی انہیں ملے گی شردہ سکھی مول مہانی شردہ جیڑی یہ سکھی دی جڑ ہے سکھی دا مول ہے جے جڑ نہ ہوئے درخت ہوندہ ہی نہیں جڑ ہوئے تے درخت اچھا ہوندہ جے جڑ کٹی جا ہوئے درخت بھی کٹیا جاندہ ہے اے سکھی روپی جڑا درخت ہے نا اے دی جڑ شردہ ہے جے شردہ دی جڑ کٹی جا ہوئے تے سکھی دا بھوٹا کملا جاندہ ہے بین شردہ سکھی ہوئے ہانی بین شردہ دے سکھی ناس ہو جاندی ہے سکھی مانچوں نکل جاندی ہے بندہ ناس تک ہو جاندہ ہے بین شردہ دے مکت جے فال ہے کہہ دے بین شردہ دے جڑ دے جے جڑ ہوئے گی تے درخت ہوئے گا تے نو پھار لگے گا نا جے شردہ دی جڑ ہوئے گی سکھی دا بھوٹا لگے گا تے سکھی دے بھوٹے نو مکتی دا پھار لگے گا جے درخت ہی سکھ گیا جڑ ہی کٹی گئی پھڑ کتھوں آنا مکتی کتھوں ہونی ہے جیب دی سو بین شردہ دے نا تا سکھی دا بھوٹا چھان دن دا ہے تے نا ہی مکتی دا پھڑ دن دا ہے نہا پراہ پت ہو بتے کسے پھال ہے کتھوں بھی کتے بھی چلے جو سنسار دے بچھو پھڑ دےنا پہلا جڑ دوں پانی دےنا پہے گا جڑ دے بچھو بھوٹا اگے گا اگ کے بھڑا ہوئے گا پھڑ دے تانے ٹانے پتے سارا کچھ ہوئے گا پھر انہوں بھور لگے گا پھر انہوں پھڑ لگے گا تے پھر انہوں پھڑ کوئی کھا بے گا پکے گا جڑ ہی سکھ جے نا ہوتا ترخت ہوئے تے نا آئی ہو دے پتے نا ٹانیاں نا پھڑ نہ پھول کچھ بھی نہیں ہندہ شردہ دے اور در اپدیش اس کر کے پہلا شٹیپ گرو کا تے شردہ رکھنی شردہ دے نا آڑ پھر گرو دا اپدیش اپڑے مانچ تارن کری دا ہے پھائے اچھال سکھتا جہاں کلیش جڑا شردہ رکھتا اچھال سکھنو پا لیندہ ہے وہ دے سارے کلیش کٹھے جاندے ہانا اس کر کے میں نو گرو آرکشن صاحب دے بچنا تے شردہ رکھنی چاہی دی ہے وہ انہاں نے بچنے کیا سی کہ بابا بکارے اے نا مطلب ہے بھی پامے بائی منجیاں گٹھیاں نے بابا بکارے میں چیئے یہ گرو صاحب نے کہا نا بابے بکارے بابا ہے تا ہوتھے بابا جرور پرگٹ ہوئے گا میکھو جاپرا پت ہوئے جاندے مکھن شاہ نو پی سواس ہویا بھی آپا چال کے بکارے میں چی کھوج کرئے جدو لب جانگے ہوتھوں سنگت نو داست دے آنگے بینگر ملے جے ہٹکا گو نو جے میں گرو نو ملے تو بھی نہ واپس چلا جاؤں اپنے دیش ہوئے بیارتھ دیش آ گو نو تا پھر انہی دور آنا بیارتھ جائے گا کہ تو میں شمدرہ دے ٹاپوں چھو چل کے پھر ترتی دیکھتے گجرات پھر رستے میں چمار آشٹر جاؤں راجستان یہ سارا ٹپ کے پھر پنجاب آندا ہے بہت لمح سفر ہے انہ لمح سفر کرندہ کی پیدا جے گرو مہاراج سچے پاس شاہد درشن ہی نہ ہوئے ساری عمر میں چوردہ رو مانگا بھی میں مارے کرما وارایاں میں نو سادھ گرو جی دے درشن نہیں ہوئے پنجاب بچ گیاں بھی درشن نہیں ہوئے سادھ گرو دیکھا وجناہ وہاں کبنوں آہ سادھ گرو مہاراج سچے پاس شاہد اپنے آپ گپت ہو کے بیٹھے نہیں دے اپنے آپ بھی پرگٹ ہو کے درشن دین گے ایم بچار کر مانس دین تیتاں بچار کر کے پاہی مکھن شاہ لبانے نے ریدہ رابدہ ہے پاگ ماندین گرو صاحب دے چرنج ارداس بینٹی شروع کر دیتی بھی سادھ گرو جی میں ہون تو انہوں لب بنایاں تے میری انہی اقادری میں تو انہوں لب سکاں پر آپ جی نے آپ ہی اپنے آپ برگٹ کرنا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کرپا کر کے میں نے اپنی نشانی اپنے پورے گرو ہوندہ پتہ داس دے ہو ترک ارک کو ریدہ اٹھائے ایدہ ماندین کئی پرکار دیاں گلہ دلیلہ پائی مکھن شاہ سوچ دا ہے پانتھ بکارے گونات جائے اور باپے بکارے والتریا جاندہ ہے کس پرکار وہ ہے ملہ گسائی اور ماندین سوچ دا ہے بھی میں نے کڑے طریقے نار کے اس پرکار گرو صاحب دے درشن ہونگے جے اب لانا ہنے جب دتائی جے جے تاک آپ نے آپ نو گرو صاحب نے پرگٹ نہیں کیتا تے میرے لئے ہی پرگٹ ہو جاندہ میرے تے کرپا کر دے نا اپنے سیخ میں نمیل جم جائے کیونکہ سنیاں ہے بھی ہوتے بائی منجیاں لگیاں ہوئی ہیں نے تے بہت لوگ دیسان پر دیسان تو درشنہ نہیں آرہے نے تے میڑھ میڑھ کے متھے ٹیک ٹیک کے بچارے کئی سکھ واپس بھی اپنے ملکانوں پرد رہنے اے حبت میں تے نہ بن آئے پر میرے گرو دے ادھا نہیں بانونا میں دا پہلی گالبی کسے گرو کچھے پلے نو ماننی نہیں سکدا پورے گرو تو بینہ میں کسے دے کے چھپ نہیں سکدا تے جے بلکل گرو ملیا نہ تے میں واپس نہیں جا سکدا میں دے گرو نو ملکے ہی جانا اے دا دی ارداس باب مکھن شاہ نے کیتی ہے پہلا دا میں نسچہ کرنگا بھی اے گرو ہان گرو نو میں پوری طرح نرنے کر کے پکے طورت لب آنگا پائن پاس او پائن ترکا اپنی پریم پیٹا شر دا دی جو بھی میں لے کے آیاں دا سواند کار پیٹا پانسو دمڑا برو کار دی سکھنا دا وہ سارا مارا انو متھا ٹیک کے شریمک تیسن باک ادھارا تے ساتھ گرو جی دے رسنا دو بدیش بھی سنانگا انہ دی بانی سنانگا انہ دے بچن سنانگا کرا جنم کے سفل بچارا تے اپنا جنم سفلہ کرانگا ساتھ گرو جی دریاں پار کیتا باب پکھر شاہ نے لدی آنے دے لگیوں پھر اگے آگیا بیاسا دریاں پھر بیاسا دریاں پار کیتا پہنچے و جائے بکالے پاسا بیاسا دریاں ٹاپ دیں یکی بکالا پینڈا جندہ ہے بابا بکالا صاحب جنہوں پکے دیں سرچتکار دے نار اتھے جا پہنچیا دہر گرام تے کینے سے ڈیرہ کافی جادہ ہے دے نار نوکر چاکرسان پانچ سو دہ لگ پاک شاہستر تاری فوج ہی رکھی ہوئی سی باقی نوکر چاکرسان وڈا ڈیرہ سیئے دا انہ بابے بکالے صاحب توں باری بہت بڑی کھلی تھا تے چھونی پا لئی ساج سمبار تاری تے سبیرہ تمبو لگ گئے گڑے لگ گئے ریڑے گڑے کوڑے باندھتے ادھے آپ کو اپنا ساجوں سمان تھاؤں تھائیں ٹکا کے رکھ لیا سرکے صدفی سب سوڈی رہا اور ایس مکھڑ شاہ شاہوکار دے آون دی خبر ایدھا ڈوڈا سارا ڈڈیرہ تمبو گڑے ریڑے ہاتھی اونٹ کوڑے بہت بڑا ڈیرہ بے کہنا سوڈیا نو پتا لگ گیا نیجے نے جب مارک پٹھا بنے کی رہا بہت کوئی موٹی سامی آئی ہے مایا بہت متھا ٹکے گا کوئی چنگا سیٹھ آیا گئے دے بہت دوروں آیا باہر لے مرکا جنہندہ ہے ایس سیختوں سے بہت مایا لینی ہے اے امید نار بائی گروہ نے وکھر وکھر طورتے اپنے اپنے مکھی بندے وکھنشاہ لبانے بر طور دیتے تے ہاں نا پوجہ انک پڑے کار پچائے تے اپنے دیریاں میں جو لنگر بنا بنا کے مکھنشاہ دے دیرے جبے جے ہاں سارے ہاں نے کسر نیچھنڈی بابے تیر ملنے تے ہور سوڈیاں نے تاں کے بابا مکھنشاہ ساڑے گوڑی آوے تے سانوی مایا پیٹا کرے سنمان ناں سب بے دہر کھائے تے اپنے مسندانوں کیا بھی تسی نا بڑے سنمان ناں سیٹھ جی سیٹھ جی کر کے گاد کرنی ہے انہوں خوش رکھنا ہے تے اپنی بڑے آئی دسنی ہے ساڑی بڑے آئی دسنی ہے اصلی گرو ساڑے آئے ہاں اے پریر نہ دے نی ہے نیچ نیچ دشاو مساند مہانا اپنے اپنے پاک دے مساند اوپ دیشاہ کہہ کہہ پکیانا اوہ کہندے پیج تے نے اوپ دیش دے نواستے ازمت مہ پورن گر اے ہی اوہ مساند جا کے کی کہندے نے اوہ کہندے نے دیکھو شاہ جی جڑے ساڑے آئے بابا جی نے نا اے کرامات جی پورے نے تیر مردے بندے تیر مردیاں صفتہ کردے نا اوہ جڑے بابے بیٹھے نا انہ دیاں صفتہ کرنو آئے ہوتھے اوہ بھی جا جا کے نا منجیاں والے ہیں نیاں گدیاں والے ہیں صفتہ کردے ہاں نا سوٹی بیار تھے نا منجلے ہی ہاں جڑا بھی جاندہ نا اوہ اے ہی کہندہ ساڑے آڑا بابا صحیح ہے باقی جڑے اکی پسوٹی ہاں اوہ سارے اپنا نام بیر تھی لیندے ہوئے اسی گروہ ہاں اپر آئیت اس کاٹ بتاویاں انہیں کوئی غور سوٹی چیلہ آ جاندہ ہے اوہ آکے کہندہ جڑے ساڑے آڑے بابا جی نے انہا جا آ آ گھننے تے آ دوجہاں جو اے 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 او گھننے اوہ دوجہاں یہاں کٹا کرنے لگ جاندہ ہے ہاں مجھ سے ٹیگسو گروہ ادکاو ہے جڑے گروہ کو اسی رہنے ہاں اوہ گروہ صحیح ہے اوہ گروہ اصلی ہے پٹھے مساند اپر سوڈی ناں ایتا ساہ سنگ جی سوڈیاں اپنے اپنے مساند بابے مکھن شاہ دے دیرے پہلا ہی پہ دیتے ہاں ناں نیچ نیچ دشاہ پر ماہ پر بین اپنے اپنے والا کھچن لگ پئے ہاں پڑی دس میں پاس شاہ جی جی اک بانی پڑھو ساہ سنگ جی اوہ بانی ہے تیتیس وئی ہے تیتیس وئیاں میں جی دس میں پاس شاہ نے ناں مساندانیاں ساریاں منوبرتیاں نکیاں ہاں جو کہوں سے مساندن کی کہہ آن پرشاد سوے موئے دی جائے جو کچھ مال توالے ہے سب ہی اٹھ پیٹھ ہماری ہی کی جائے مارے کہہ دے جیدے مساند نے اوہ اے کہہ دے ناں بھی جنہی تیرے کا سکھا ماہا ساری سانو چڑھا آدھے ساری پیٹھا سارے اگے رکھا دے اس طرح بابے مکھن شاہ دے کوڑا آکے اوہ دی ماہا نٹن واز دے اوہ دا دسواند کھون واز دے انہاں سوٹیاں دے مساندانے جال بچانے شروع کر دے ایک کو کمی بتا رہا دوچا تے ایک مساند اپنے بابے دی صفت کر دا تے دوجہ دی نندہ کر دا تے دوجہ دا مساند آکے پہلے والے دی نندہ کر جاندہ تے اپنے والے دی صفت کر جاندہ مکھن شاہ بچارہ حران ہے بھی ایک جو کیڑا گرو سچا ہے تے کیڑا چھوٹا ہے کمیں نرنا کریے چلچا ہاتھ سب نچ نچ پوجا کہہ دے سارے اپنی اپنی پوجا کرانی چھون دے ہاں نا تان کو لو بتر ہے اپدیشہ ہے مایا دے لالچی لوگ اپدیش دے دے ہاں گروانی دیا پنگتیاں کنٹ کیتیاں ہوئیاں نے تے گروانی دیا پنگتیاں سنا سنا کے نا باپے مکھن شاہ نو لبانا چھون دے نے پہا ہم منتا دیش اشیشہ ہے اوہ اے نا دی یہ ہی اندر منسا ہے بھی ساڑھی مانتا سارے دیش ہو جائے گی جائے کہ تے مکھن شاہ برگا سیڑ ساڑھا چیلا بان گیا تے باقیاں نو تے آپ پہ ہی ہندہ بھی جی اڈا بڈا بندہ اس ڈیرے چاہ ہندہ دے آپ پہ بھی چلیئے لوگ دیکھا دیکھی بڑی کر دے ہیں اور جننے سا سکے جی پکھنڈیاں دے ڈیرے نا اے لوگ کان دے دیکھا دیکھی کر کے بھی بہت چاہ دے ہیں پکھنڈیاں دے ڈیرے چیک بندہ جاندہ اوہ چنگا تگڑا موٹا بندہ ہوئے تے اوہ پینڈوارے گیندے اوہ اٹھا بٹھا سرپنچ ہے اوہ شاوکار ہے اوہ سیٹھ ہے اوہ جاندے آپ پہ ہی چل پہنڈے ہیں اس طرح مکھن شاہ جتوں سانوں مننے گا تے سارے لوگ منننگے تیر مال کو ہوتا مساندہ اوہ مساندہ بھی چون جڑا تیر مال دا سیہاں مساند سی پوشت تناڑ پر بین بلاندہ اوہ بھی بڑا تناڑ دے بڑا موٹا تاجہ تے انہیں بھی آپڑی پوچھ بھی پاک بننی ہوئی تے بڑا سلک دا چوڑا پایا ہویا تے گارج لمحی مالا پائی ہوئی ہے سوپ آئے سن مان کرن تا اوہ سیہاں مساند بھی بڑا چوڑا ہویا ہے گوگڑ چھڑی ہوئی انہیں تے بابے تیر مال والوں سروپے لے کے آیا بابے مکھنشاہ نو پیٹا کرن واز تے سروپے لے کے آیا بخششاں گروہ کر دیاں دے گاں کڑا پرشاد دیاں تے ہور بڑے میوے وغیرہ لے کے آیا تے جاگے اپنیاں صفتاں اپنے مو دو آپ ہی کرن لگ بے آ تیر مال کے کارگری آئی دیکھو شاہ جی گروہ آئی دا بابے تیر مال دے کارا ہے اصلی گروہ دے بابا تیر مال ہے ہوتی انہوں کی ان کے آئی انہ دی گدی انہ گوڑی آگی ہے انہ گوڑی آگی ہے انہ گوڑی آگی ہے شری گروہ ہرگو بند آنند کیونکہ بابا تیر مال پتہ کون ہے شری گروہ ہرگو بند صاحب دے وڈے پوتے ہانا گر دیتا سو تو تینہ بلند باہر آل گروہ ہرگو بند صاحب دے وڈے پتر تانتن بابا گر دیتا دین دنی دا ٹکا جو وار منگیا سو وار دیتا تان بابے گر دیتے دا بڑا پتر ہے بابا تیر مال مہا پر تاپی عظمت پاری بڑا پر تاپی کراماتی مہا پر شہ ساڑا بابا تیر مال جد جو چاہتے کرتے سو کاری بابا تیر مال جو چنی شکتی ہے جو چاہے ہو کار سکتا ہے بیت پیا سربکنے نے کہا کھانی انہ لے پتا جی جڑے سانو تا ساری دنیا جان دی یاوی گنا دی کھان سان بابا گر دیتا جی سوٹی اپرنا جاہ سمانی سوٹی جڑیاں پھرتے نے گدیاں لائی سیٹھ جی اے بابا تیر مال دی جتی ورگے ہوئی نہیں ہیں ساڑھے بابا ورگا کوئی نہیں ہیں انہ ساریاں سوٹیاں وچوں ایک بار ایک مرتک بلوک تو انہوں ایک گار دا سیئے باب شاہ جی ایک باری ایک مرتک بے کے دیو جبائے سو کین اشوک بابا نے جندہ کار دیتا سی سن کر پیدگر بر جن کین سا کہ بابا گر دیتے نے کہاں جندہ کارتی سی تے گروہ ہرگو بین صاحب نے انہوں بھجیا سی بھی پتہ ریتا نہیں کری دا ہندا اے میں نے ہے کروہ پربو گدھ چیرہ سا مہارا چھے میں پادشاہ نے بابا گردتہ جی نو کیا سی پتہ ریتا نہیں کھایا دیکھو سا سنگا جی پہ پجابی تھی کہاں باتا ہے مام میں دے گاہ کنی بیر بلیاں پنے ماں آکڑیا پھرے ہیں بڑے آئی تا بابا گردتے صاحب جی دیا ہے تے او دے جڑے تیر مال دے مساند نے او بڑے آئیاں بابا گردتے صاحب کی تیر مال جال اوپت کر کے تے او دا لہا لینا چاہم دیا ہے تو کہنے بھی بابا گردتہ جی بڑ مہارا چھے میں پر شویہان کے تک کال پل بیٹ گئیوں ہے کا کافی سما بیٹ گیا سی برد کھیرہ چیت دیوں ہے بابا جی اکواری شکار کھیتن گئے بابا گردتہ جی انگ کامنا پورن کرے بابا گردتہ جی سنگتانیاں بینت منو کامنا پورن کردے سان درشن دے دے سکھ ادرا درشن دے دے کے سکھا را اداہر کردے سان کرتا اچت جی گن ہے سارے سب پائیت جن کے رمچارے ساری سنگت جان دی سی کے بابا گردیتا ہی ستم پادشاہ دی گدی تے بیٹھنگے پاک چھے میں پادشاہ دی تھاں تے بیٹھنگے سکھے سے موہ درس بے آوائے پہ گال سارے جان دی سنگتا ہی ستم گرو بابا گردیتا جی بندگے سنگتا دوروں دوروں چال کے ہوندیاں سنگ جو جو کوئی منو کامنا کردہ سی وہی پوری ہو جان دی سی جو بار منگیا سو بار دیتا بابا گردیتا جی سب دیاں مراداں پوریاں کردے سانو سب ہر بکھا پائیے سب لائک بابا گردیتا جی سارے سوٹیاں بچوں سب تو لائک سانو گرو پتران بچوں بھی سب تو موری سانو مخی سانو مستق دیپت جوت سپایاک انہ دے متھے تے بڑی جوت جگتی سی ایک دن بچوں تے کرتا کھیرا ایک دن بابا گردیتا جی انسیری کیرت پور صاحب تے نیڑے تیڑے جنگڑا جی شکار کھیٹن چلے گئے تے نو مری پری کہو ہیرا تے انہ دے سکھ کے کوڑوں کی تے گوڑی دے نار گو مر گئی جہاں گو کوئی پنے کھیران مر گئی تے او جڑی گو مر گئی انہو جندہ کرتا بابے گردیتے نے چونکہ گاں گڑی سونی سندر سی تے بچھے آڑی سی پاہو دے پچھے بچھا بھی سی تے گجرا نے روڑا پا رہے بھی ساٹھی گاں مر گئی ہے بچھا پکھا مر جے گا تو تم بھی نہ اس طرح جدہ روڑا پایا گجرا نے دیکھا دریشت کرپا سوسنی تا بابا جی نے بابا گردیتہ جی نے اس مری ہوئی گو وال کرپا دریشتی نہ دیکھیا نجہ چرسو گرا اچاری اور اپنے سیوک نو بابا گردیتہ جی بچن کیتا بابا گردیتہ جی کہیں دے بچھا ری گو دا بچھا تھوڑے دنا دا ہے بچھا بھی مر جے گا پوکھناڑے نو جندہ کر دے ہو سوسنی سیوک کی نیسے تسپائے سیوک نے اسے ترائیں کیتا بورت اٹھی تین تتکالا جیدوں آکھیا ساتھ نام سیری وائی گرو جالدہ ماریا چھٹا تھے گو بولن لگ پھیں اٹھ کے بے گئی تانے تانے صاحب کہتے سکالا سارے کہتے تانے بابا گردیتہ جی تانہان ہر گو بندگرو سنبات پر جیدوں اس گالدہ بتا سیری گرو ہر گو وینسا مارے جی نو لگا کین اس نکٹہ کارن تات انہ نے اپنے وڈے پتر بابے گردیتے نو اپنے کوڑ ساتھ لیا کہے ہو تمہا احریتنا آچھی تے مارا ایک انڈ کے پتر بگردیتا ہے گالت اسی ٹھیک نہیں کیتی اے گرو کاردی مر جادہ نہیں ہے برجے ہو تو اسے مر گت پاچھی تو آنو پہلا ہی جہاں ہوئے گا بھی تو اٹھے بڑے چھوڑے پھائی بابے اٹھالرائے نے جیدوں موڑ نو جندہ کیتا سی تے اسی تو آنو برجے اسی یہ کام نہیں کرنا اہرہ بیکی ریتنا تو ہی یہ تو اسی بہت گلت کام کیتا ہے تو اٹھا لگتا ہے اس دنیا تے رین نو جی نہیں کرتا جہاں تا تسی چلے جو جہاں اسی چلے جائیے جنا مرن جگ کو لیتا ہو گی کیونکہ سنسار دے جب موتاں دے روح ہر کار جہونیاں نے ہر کار دے جت کوئی نہ کوئی جمدہ ہے کوئی نہ کوئی مردہ رہندہ ہے تم نے سکل تھان ام کرنی تے تسی ہر جگہ دیتا ہی کری جاؤں گے لوگ کا دے مردے آیا کرنے گے تے تسی انہوں نے جوایا کرو گے پرمیشر دیش شعب نہ برنی اے جڑی گال ہے پرماتمہ مڑے پاس سے نہیں جان دن دی برم گیان دے مڑے پاس سے نہیں جان دن دی راب دا شریک بنا دن دی ہے جو واہی گرو دا پانا مان کے انہوں دا ہوں دا ہے او کرامتہ دکھا کے نہیں آن دا گرو پتا دے سن کر چال لے سادگرو مہاراج سری گرو ہر کو ویند صاحب دے بچن سن کے بابا گردتا جی چوپ چپیتے ترپے ملے نہ بولا نہ کیا کسے نالے انہوں نے کسے نال بچن بلاس نہیں کیتا کوئی گل نہیں کیتی کسے نوں میڑے رہی ہان تجیو شریر ہوئے اکانت اور جا کے اچھی پہاڑی دے ہوتے کیرد پر صاحب اپنا چوڑا چھٹ گئے سادگرو پت کی ماننی بات مہارا چھے میں پاس شادہ بچن مان لیا اب دا تین کو جو اس تھان آجے تا کنا دا اس تھان دیرہ بابا گردتا جی دا کیرد پر صاحب دے بچ پیر مٹن شاہ جی دی کبر دے نیڑے ہے اُتھے جاؤ ہوتے جڑی بھی ارداس بابا گردتا جی دے چرنچ کرو پوری ہو جانتی ہے جڑا بھی اراد نہ کردہ ہے مان اچھت پھڑا دی اُتھوں پرابطی ہندی ہے بابا گردتا صاحب جی سب دیا منو کامنا پورن کردن دے ہن ایم گردتا پیو بسالا ایتا بابا گردتا جی مہا پرش کرنی والے ہوئے ہن دینتے صد اپ جے شبد ہوئے اُنا تو پھر اگے دو پتر ہول پیدا ہوئے ہن بابا گردتا جی دے دو صاحب جادے ہوئے ہن گرہر رائے تیر مل سوئے بیکتا گروہر رائے صاحب جی سان جیڑے کے ستم پادشاہ سان ایک بابا گردتیر مل جی سان شریکر ہر کو بند بچاری گروہر کو بند صاحب جنہیں بچار کر کے گرتا دائی نہ پترن چاری اپنے چار پترن گریائی نہیں دیتی لائے قصد کے پتر بچارے اپنے پتریں انہوں لائک سمجھ کے ہری رائے نے چھتھال بیٹھا رے اپنی تھاں دے گروہر گو بند صاحب گروہر رائے صاحب انہوں گدی تے بٹھا گئے پتر پر بین سکل گن پاری کہ پتریں تھاں بڑے سیانے پر بین سان گروہ چھے میں پادشاہ دے گناہ بچ پورے سان لیکنے جا آئیس کے انساری انہوں نے اپنی آگیا ہے انساری جان کے شریحر گو بند دن ایک گروہر گو بند صاحب جی مہاراج نے گدی جڑی ہے او گروہر آئی صاحب انہوں دیتی ایک دن دی گال ہے گئے باغ میں سہت بدیک مہاراج باغ بچ سیر کرن گئے کرت سیر پلن کی جاتے پھلاں دی پھلاں دی بہت بڑی بگی چیز سیر کردے پھر دے چھے میں پادشاہ جی کھرے انیک رنگ در ساتے رنگ رنگ دے پھول اس باغ بچ کھڑے مہاراج دیکھ دے ہانا اکبر بکھا بے راجے جائے ایک ساتھ گروہ جی اس باغ دے اندر جا بے راجے ہانا سانت پتا میں شریحر رائے تیسری ہارائی جی مہاراج اپنے دادا جی دے پچھے پچھے اس باغ ج پہنچ گئے گئے تہاں کو کچھ کے بچھاری تھوڑی دیلی نار گئے پر دوڑ کے گئے سیبک کے تک سکھی سنگاری چھوڑا جی اسروپ سی ہو تو مہاراج پانچھے سال دے سان گروہ رائے صاحب جی جدو دوڑ دے دوڑ دے دادا جی دی گودی جا بیٹھے گرمہ جامہ جیہ سو پالے سو کلیاں دا چوڑا پایا کر دے سان چھوٹی ہون دیا دوڑی سو کلیاں دا ہی چوڑا پایا گروہ رائے صاحب جی نے سوکھم بس تر شبت جب چال دے بڑے سوکھم بریگ کپڑے دا ریشمی کپڑے دا بنیا سندر مخملی چوڑا سی مگ کے نکٹ قسم ایک کھارو جڑے رات دوڑ کے جا رہے سان اس رستے ایک بڑا سوڑا پھول کھڑیا ہویا سی سندر رانگ پور کو کھڑو وہ سویرے ہی کھڑیا سی بڑا سونا ہو دا رانگ سی جا میں سانگ اٹک سو ٹوٹا سری ہار رائے جی دے چوڑے دیاں کلیاں اٹک کے وہ پھول ٹوٹ گیا بینا قسمتے رہے سب بھوٹا بھوٹا پھولتوں کھالی رہ گیا بلے پتا میں سو پن آئے اور پھر سانسگ جی دادا جی کھوڑ آگے چھے میں پاس شادی گوتی جا کے بہنگے گروہ ہارا ہے صاحب جی ٹوٹ گئے اسے منسج ستھائے جتے پھول ٹوٹے آسی شریگر ہارگو بند نے ہارا گروہ ہارگو بند سا جدہ اٹھوں دی لنگر لگے دیس پھول بے کیا ٹوٹا جمین تے ڈگا کھل ریاں پیاں پنکھڑیاں اس دیاں سب ہنسو امباک اچارا اچھے میں پاس شاہ نے سکھانوں پچھے آ یہاں ہو تو ایک پھول بسانا بھی اتھیک بڑا سونا پھول سی کس نے دور لین اس کالا وہ کہنے دوڑیاں ہے داس نے پنیاں بند جگہاں تھا سکھاں نے اتھ جوڑ کے بینٹی کیتی شریہ ہر رائے بستر کے ساتھا مہاراج ہونے ہونے ستم پاس شاہ شریہ رائے جی دوڑے دوڑے آئے نہیں چوڑے نڑ آڑ کے چوبہ پھول ٹوٹ گیا ہے پڑے اور باروں تے لاغ سا ٹوٹا کیونکہ چوڑا بڑا ہے ہوا نار کے رہاں اٹھیا تھے وہ اس پھول پھولنا آڑ گیا تھے ٹوٹ گیا پھول نہیں اپڑتے جانیوں ٹوٹا وہ نہیں کسے نے ٹوڑیا سہب جادید کو ٹوٹا ہے سن کو رشریہ مکھتے فرمائے یہ سن کے چھے میں پادشاہ بولے جنہوں بستر اے تو گھر پائے کہ جنہ نے بڑے چوڑے پانے ہوندے نے سو سنبھار کیا کہوں نہ چالہ ہے وہ پھر سباڑ کے کیوں نہیں تر دے انہوں سباڑ کے ترنا چاہی دا ہے ات ات بائیو تے جو حل ہے یہ ادر ادر ہوا نار چوڑا کھل ریا ہے تھے پھول ٹوٹ گیا ہے تب تے شریح رائے سو مانا شریح رائے جی دے وہ بچن تیانر سنیا دے اس دن تو بچن مان لیا جامہ بہرت ہوتے مہارا ایک سکھ کلیاں تا ہی چوڑا پاندے سان گروہ رائے صاحب جی ہاتھن سو سن کوچ چلندے وہ پھر سارا ہی چوڑایاں کٹھا کر کے کھبی باں دے ہوتے وہ دا کیرا رکھ لے دے سان دے تریا کر دے سان دے دیوان بیچ بھی ہوتے دے آتھ دے ہوتے چوڑے دیاں کھلیاں رکھیاں دیاں سان اے انہوں دا ساری عمر دا نیم رہا ہے باک پتا میں کو برسن تے دادا جی دا بچن سی چوڑا سباڑ کے ترنا دے انہوں سباڑ کے ہی ترینے اوہ دے اندر کھبڑ چوڑے دی دے کرنا مجھ سی گالسی بھی تو آٹے تھے جمعہ واری ہیں باہت بڑیاں آجانیاں تھے ترسیوں ساری ہیں سباڑ کے ترنیاں جب لا دے تریو جگمہ ہے جنہ جر سریر تارن کیتا گروہ علائے صاحب جی گتی تے بھی رہ ستارہ سال جرد بستر کر چھوڑے ہونا ہے تردیں ہویاں کتی بھی اپنا چوڑا جڑا ہے اوہ کھالی چھوڑ کے نہیں بھرکے انہوں باندھتا رکے تردیں سانو دے کے رینوں اس پر کارڑ دے ترہا ادھ سارا اس طرح مہاراج اپنے گروہ دے ودے بچن کمائے ہاں نا جر باہیو گروہ تا کہو پارا تے قریائی گتی تا پاروی ستمیں پادشاہ نے ستارہ سال سنبالی رکھیا ہے شریحر کرشن ٹھکے پاس چاہتی انہ تو بعد شریحر کرشن صاحب جی گردی تے بیٹھے انہ دی کالتا سیٹھ جی تسی جان دے یو شریحر ہرگو بند تے پاچھے گروہ ہرگو بند صاحب توں بعد وہ جی کرتا ان کر آچھے ان گردی بابا تیرمل جی کلا آگئی ہے انہ نو گرتا گردی گروہ آرکشن صاحب جی دے گئے نے اس کار کے آپاں بابا تیرمل جی نو مننا ہے ہور نی کے سنو مننا رام رائے کو شیک سو دینہ رام رائے نو دا چھیک دیتا سی نا ستمیں پادشاہ نے نہ گرتا کے لائک جینا رام رائے دے گردی دے حاک دار نہیں ہے صرف بابا تیرمل جی ہاں گروہ ہر رائے سہت ہرکرشن گروہ رائے صاحب گروہ ہرکرشن صاحب جی وہاں چھت پیپر لوگ ناندکا دو میں پادشاہ پتا پتر دا سچکھانڈ چلے گئے ہاں تیرمل بین اپرنا کوئی ان تیرمل تو بین اہور نہیں ہے کوئی اس گدی تے بیٹھنو آڑا گرتا کی نارک ہوئے جوئی جیڑا گرتا گرتی دے لائک ہوئے یاں تے سنو مکھن شاہ اس کر کے ہے سیٹھ مکھن شاہ جی سنو گروہ گرانت ہے تین کے پاہ سری گروہ گرانت صاحب دا پہلا سروب جیڑا ہے گروہ ارجن دیو جی دے ہاتھ دا لکھوایا ہویا پائی گرداس جی کوڑوں او سروب پہ باپے تیرمل کوڑی ہے جو گمانوے جانوے سوئے جیدے کنو گروہ گرانت صاحب دا سروب پہ انہو ہی گروہ مننا چاہی دا ہے سکر کامنا پورا نہ ہوئے او دے کنو ہی سب دیاں منو کامنا پورا نہ ہون دیاں سرم پرکار سمنتے جانا اس طرح سارے ہیں تو بیٹا بابا تیرملی جانو تیرمل ہے گروہ مہان اے مہان گروہ ہے پتا پتا میں گروہ جس کے رہے جیدے پتا دا دے پڑ دا دے گروہ ہی ہوئے نے سارے پرات پتی جا گروہ بڑے رہے جنا دے پائی گروہ رائے صاحب دے پتی جے گروہ ہرکشن صاحب جی ہوئے نے انہ دے اے تایا جی لگ دے نے تین سب ہندے اے پچھ چاہتی تو سارے انتوں بعد اے ہی ہان ہون کر دی دے حاکدار بابا تیرمل جی بایا گروہ جگ مہ بکھی آتی اے گال پرگٹ ہے سیٹھ جی کوئی شنکا نہ کرو اے بائی گروہ جڑے بنے بیٹھے نے دو جہی نا نو نہیں مننا صرف بابے تیرمل نو ہی مننا ہے اس پیڈی تے پور بجے ہی اس پیڈی تو پہلا جننے بھی ہوئے نے تینے نا پہنچت گرتا کے ہی انہا نو اور کسے نو گتی ملنی سکتی گتی بابے گردتے لے پروار چی رہنی ہے یادے گھر بچار اور ماں ہے اس گھر کے تسیہ اپنے مانج بچار کرو سیٹھ جی تے بابے تیرمل نو ہی متھا ٹیکو گردک پوچھا ہاں انہاں اماں ہے اے ہی گروہ ہن پورے اس طرح ساتھ سنگر جی نام مسندہ نے بابے تیرمل دے بڑے سولے گائے بابے مکھن شاہ دے سامنے پر مکھن شاہ نے سنکے سارے دی گالہ اپنی گالہ نہیں کسے نو دسی انہیں کس طرح گروہ صاحب دی پار کی تھی کالوں آپ ہاں سربن کریں گے سمید لہاج نہ سماب تھی یا ہی گو بیندر ہی گو پار ہی دیار پران ناتیا نات سکھے دینا در سرطنگار اے سمراتیا گام پورا نام وہے میاں تار آندھ خوب مہم پیانا نات سکھے دی آئے پراسر ناگ دی گرپاننگ دیار ایک اکھر ہار مان وست نان کو تنہار خوائے گروہ نام جہاں جہاں حج ہے چڑے سکھے دی پار جو شکی جانان دے کونکا ساتھ گروہ پر سار ناند پیان میری ماں ساتھ گروہ تا پایا سہج ستھی منو جی راغتن پروار پرینیا شبت گاہ شبت گاہ شبت گاہ بھری کے رہ مان جنی کہہ نان کی آناد ہوا ساتھ گروہ میں اے مان میری آت موسیقی روہ ناگ رو تمان میری